ایران نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا دو مرحلوں میں دو سو کے غریب میزائل فائر کیے ایرانی میڈیا نے میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی کہا تلبیب کے نواح میں تین فوجی ایڈے بھی نشانہ بنے اسرائیل کے نواتم فوجی ایڈے پر بیس ایف تھرٹی فائف تیارے تباہ ہوئے بہرہ روم میں اسرائیلی گیس پلیٹ فارم پر بھی حملہ کیا پاسدارہ نے انقلاب کا نوے فیصد میزائلوں کا کامیابی سے اہداب کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ وستی اسرائیل میں کچھ علاقوں پر میزائل گرے ہیں تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکہ نے میزائل حملے رکنے میں مدد کی پینٹیگون نے کہا کہ اسرائیل پر ایران کا تازہ حملہ پچھلے حملے سے دگنا بڑا تھا امریکہ بہریا نے ایرانی میزائل کو مار گرانے کے لیے دس سے زائد میزائل فائر کیے ایرانی پاسدارہ نے انقلاب نے کہا کہ حملہ حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیا کی شہادت کا بدلہ ہے اگر سہہونی ریاست نے ایران پر حملہ کیا تو تباہ کن حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کے دھمکی کہا ایران کو حملے کی بھاری قیمت چکا نہ ہوگی جوابی حملے کے وقت اور جگہ کا تائین ہم کریں گے سلامتی کونسل کا ہنگام اجلا سعج طلب ایران کا حملہ بظاہر ناکام رہا ہے امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ ایران کے حملے کے نتائج بھگت نہ ہوں گے اسرائیل کو امریکہ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کے لیے فعال کردار ادا کیا امریکی نیشنل سیکیورٹی ٹیم اسرائیلی حکام سے مستقل رابطے میں ہے اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ ایران نے بڑی غلط ہی کی ہے ایران کو قیمت چکا نہ ہوگی اسرائیل پر ایرانی مزائل حملہ ناکام رہا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ایران کی جانب سے اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے ثابت ہوگا ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کے خلاف میں زائل حملے کو فیصلہ کن ردعمل قرار دیا کہا ایرانی حملہ اسرائیلی جارہیت کا ردعمل ہے ایران اور خطے میں آمن کے لیے جائز حق کا استعمال کیا گیا ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن کسی بھی خطرے سے نمٹنے کو تیار ہیں ایران کے ساتھ تنازے میں نہ پڑھیں ایرانی وزارت خارجوں نے کہا کہ اسرائیل میں صرف فوجی اور سیکیروٹی تنسبات کو نشانہ بنایا گیا ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی پوشت پناہی کرنے والوں نے براہ راست مداخلت کی تو ان کے اڈوں اور مفادات کو نشانہ بنائیں گے ایرانی میزائل حملے کا جواب کیا ہوگا اس پر پہلے اسرائیل سے بات کریں گے ایران کو حملے کے نتائج بھگت نہ ہوں گے ترجمان امریکی محکم خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملوں سے قبل امریکہ کو آگاہ نہیں کیا تھا امریکی تنسبات محفوظ ہیں ہم ماس کے مذاکرات پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے جنگ بندی نہیں ہو سکی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراق چی نے کہا اسرائیل پر ایران کا حملہ مکمل ہو گیا اسرائیل نے مزید جوابی کارروائی کی تو جواب دیا جائے گا ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ ناقابل قبول ہے امریکی وزیر خارجہ انٹرونی بلنکن نے کہا کہ پوری دنیا کو ایران کے حملے کی مضمت کرنی چاہیے ایران نے تقریباً دو سو بیلسٹک میزائل فائر کیے اسرائیل نے موثر طریقے سے حملے کو ناکام بنایا ہے برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ برطانیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے ایران کو ایسے حملے اور حزباللہ جیسی پروکسیز بند کرنا شاہیے فرانس جرمنی اور یورپی یونین کی بھی ایران کے حملے کی مضمت خطے میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا اسرائیل پر ایرانی مزائل حملے سے کچھ دیر پہلے تل عبیب میں دو فلسطینی نوجوانوں کا حملہ ساتھ اسرائیلی حلاق سترہ زکمی ہو گئے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے دونوں افراد کی جان لے لی اسرائیلی پولس کا کہنا ہے ایک نے فائرنگ اور دوسرے نے چاکو سے حملہ کیا منگل کو لبنان پر اسرائیلی حملوں میں پچپن افراد شہید اور ایک سو چھپن زخمی ہوئے لبنان کی وزارت سہت نے اعداد و شمار جاری کر دیئے اسرائیلی فورس کا بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کی رہائشیوں کو علاقہ خالی کر نکالٹی میٹم حزباللہ کے اہداف پر حملے اسرائیلی فورس کی غزہ کے پناہ گزین سکولوں پر بمباری چوبیس گھنٹوں میں مزید سنتیس فلسطینی شہید ایران کے مزائل حملوں کے دوران اسرائیلی شہری بچنے کے لیے سرنگوں میں چلے گئے کسی نے سڑک کے ساتھ بنی حفاظتی دیوار کی آرلی بعض نے کاروں کو ڈھال بنایا سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دی گئی خطے میں تنازہ بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر ایران نے کہ دار الحکومت تہران میں پیٹرول پمپس پر رش لگ گیا اندھن بھرنے کے لیے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں ایران کا اسرائیل پر مزائل حملہ پی آئیے نے اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا ترجمان پی آئیے کے مطابق ایران کی فضائی حدود استعمال لکھ کرنے سے مطالق فلائٹ پلان اثر نو ترتیب دیے جا رہے ہیں جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی ایران کی فضائی حدود استعمال نہ کی جائے اسرائیل پر ایرانی مزائل حملوں کے بعد تہران میں جشن حزباللہ کے جھنڈے اور حسن نصرلہ کی تصاویر اٹھائے عوام سڑکوں پر نکلائے مٹھائی کی تقسیم ایک دوسرے کو مبارک بات دی لبنان میں بھی جشن بیروت میں آتش بازی غزہ میں بھی جشن منایا گیا بابر آزم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے استیفہ دے دیا کہا کپتانی اچھا تجربہ تھا لیکن ورکلوٹ میں اضافہ ہو گیا تھا اپنی پرفارمنس پر توجہ دینا چاہتا ہوں فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اب تک جو حاصل کیا اس پر فخر محسوس کرتا ہوں بطور کھلاری اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں بابر آزم کی قیادت میں پاکستان نے تین تالیس ونڈے کھیلے چھبیس میں جیت پندرہ میں شکست ہوئی بابر کی قیادت میں پاکستان نے پچاسی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں اٹھالیس جیتے اور انتیس میں ہار ہوئی وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کپتان کے لیے مضبوط ترین امیدوار ذرائع کے مطابق ٹیم سیلیکشن کے لیے محمد رزوان سے مشابرت کرنے کا بھی کہہ دیا گیا قومی ٹیم کے وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن ونڈے میں بابر آزم کو کپتان دیکھنا چاہتے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ بابر آزم کھلاریوں سے دوری ہونے اور قدر نہ ہونے کے باعث کپتانی برقرار رکھنے کے قائل نہیں تھے بابر آزم سے ورلڈ کپ کے بعد بورٹ سے کوئی رابطے میں نہیں تھا اس دوران بابر آزم کو کسی مشابرتی عمل میں بھی شامل نہیں کیا گیا انگلینڈ کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لیے ملتان پہنچ گئے انگلینڈ کرکٹ ٹیم آج اور کل آرام کے بعد چار اکتوبر سے اپنی پریکٹس شروع کرے گی انگلینڈ ٹیم کی قیادت آل راؤنڈر بن سٹوکز کر رہے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ ماس سات اکتوبر سے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوسرا ٹیسٹ بھی ملتان میں پندرہ اکتوبر سے ہوگا تیسرا ٹیسٹ چوبیس سات اکتوبر سے راول پندی میں کھیلا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے دیوالیا ہونے کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہو گیا ترقی کا جو سفر دوہزار اٹھارہ میں رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہو گیا قوم نے گدشتہ برسوں میں ایک گروہ کی ناہلی کے باعث مشکلات کاٹیں ستمبر میں مہنگائی چوالیس ماہ کی کم ترین سطح شہ اشاریہ نو فیصد پر آگئی اتنی شرعہ کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں بھی مسلسل کمی سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے شرعہ سود کم ہونے سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا آئی ایم ایف پرگرام سے معیشت میں مزید استحقام آئے گا پہلے دن سے عوامی ریلیف کے لیے اقدامات کو اولین ترجیح بنایا ستمبر میں مہنگائی کی شرعہ چھے آشاریہ نو فیصد ہو گئی ستمبر میں مہنگائی کی شرعہ اکتیس آشاریہ چار چار فیصد تھی مہنگائی کی شرعہ چھے آشاریہ نو فیصد کی سطح پر جنوری دوہزار اکیس کے بعد پہلی بار آئی ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اگلی مونٹری پالیسی میں شرعہ سود مزید کم ہونے کا امکان ہے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت آج ہوگی الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوھر اور روف حسن کے ساتھ الیکشن چیلنج کرنے والے پانچ درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کر دیئے گودشتہ سماعت پر ممبر نے کہا تھا کہ کمیشن کو اختیار نہیں کہ پانچ سال بعد سرٹیفیکیٹ منظور کریں گودشتہ سماعت پر بیرسٹر گوھر نے مزید دس روز کی محلت مانگی تھی چیف جیسس قاضی فائزیسہ آئینی عدالت میں بیٹھے یہاں جیسس منصور علی شاہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں خطاب کہا آئینی ترمیم سے مطالق میں موجودہ چیف جیسس کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی قیادت کی ملاقات امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی ساتھ اکتوبر کے لیے ہمارے ساتھ نکلے گی مختلف شہروں میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اختلافات سے بالا ہو کر فلسطین کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا پی ٹی آئی چیئرمن بیرسٹر گوھر خان نے کہا رات کے اندھیرے میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے ایسی کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے جس میں آزاد عدلیہ پر قدغن لگ جائے حکومت پنجاب نے زلہ فیصل آباد، بہاولپور، ٹوبار ٹیکسنگ، میاوالی، چینیوٹ اور جھنگ میں دفعہ ایک سوچہ والیس نافذ کر دی ان ازلا میں ہر قسم کی سیاسی اجتماعات، دھرنوں، جلسوں، مظاہروں سمیت احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی آئید ہوگی میاوالی میں رینجرز کی دو کمپنیز بھی تائنات مختلف شہروں میں کنٹینرز بھی کھڑے کر دیے گئے بہاولپور میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے سو سزائد کارکنان پر مقدمہ درج پانچ کارکن گرفتار تحریک انصاف نے آج احتجاج کا اعلان کیا ہے پروگرام کیپٹل ٹاک میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر تلال چودری نے کہا ہے کہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ تحریک انصاف کا احتجاج کہاں ہو سکتا ہے ادیالہ سے آئے حکم کے مطابق احتجاج نہیں ہوگا تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی زفر نے کہا احتجاج کرنا سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے اگر یہ حق شینہ گیا تو عوام پھٹ پڑیں گے اور اس سے نقصان ہوگا بانی پی ٹی آئے احتجاج کروا کر اپنے لیے ریلیف لینا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینیر رہنما منظور وسان کہتے ہیں ریلیف دینے والے بھی بڑے پکے ہیں وہ پریشر میں نہیں آئیں گے محسوس ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئے مزید کچھ عرصہ جیل میں رہیں گے وزیر اعلیٰ کیپی نے بڑھ کے مار کر بانی پی ٹی آئے اور پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے حکومتی سسٹم چلے گا مگر چہرے تبدیل ہوں گے شہباز شریف موجودہ حالات میں کچھ کمال دکھا گئے تو بچ جائیں گے سیالکورٹ میں گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں چھے افراد جام بھاق ایک زخمی پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں گروپوں میں زمین کے تنازع پر دشمنی ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں کراچی ایسٹ اور سجاول سے پولیو کے دو نئے کیسز کی تصدیق روہ سال اب تک پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد 26 ہو گئی سندھ میں روہ سال اب تک پولیو کیسز کی تعداد ساتھ ہو چکی ہے کراچی میں بخار کی مختلف اقسام تیزی سے پھیلنے لگیں سرکاری اسپتالوں میں روزانہ دھائی سو سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں ملیریا، ڈینگی اور چکن گونیا کی علامات رپورٹ ہو رہی ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھر بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے شہر میں سپری مہم میں تیزی لائے جائے ماہرین وائرل انفیکشن کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی طرار دیتے ہیں پشاور میں بی آٹی نے ایکسپریس روٹس کے قرائےوں میں اضافہ کر دیا ایکسپریس سرویس کا قرائے اب پشپن روپے مقرر کر دیا گیا ہے وزیرالہ خیبر پختون خال یمین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بنو اور لکی مروت کے مسائل جرگوں سے حل کر لیے بنو آمن کمیٹی کے سولہ نکات میں سے پندرہ پر عمل درامت ہو چکا انتظامیاں پولیس اور مقامی آمائدین کی کوششوں سے کرم میں بھی سیز فائر ہو گیا ہے تاہم وہاں سے بھاری ہتھیار اور موڑ سے ہٹانے ہیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کا گاڑیوں کی خلاف کریک ڈاؤن گاڑی غیر ریجسٹرڈ ہیں نمبر پلیٹس غیر نمونہ ہیں یا کالے شیشے فلیش یا پولس لائٹس لگی ہیں یا ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر سب کو جرمانے ہزار سی سی کو پانچ ہزار ایک ہزار سے دو ہزار سی سی گاڑی کو دس ہزار روپے اور دو ہزار سی سی سے اوپر کی گاڑیوں کو بیس ہزار روپے تک جرمانا سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق سے ممتاز سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کی ملاقات امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز بین المذہب ہمہنگی سمیت دیگر امور پر گفتگو آیاز صادق نے کہا کہ اسلامی تعلیمات امن رباداری اور محبت کا پیغام دیتی ہیں سپیکر قومی اسمبلی کے ہمراہ ڈاکٹر زاکر نائک نے حیوان کا دورہ بھی کیا ڈاکٹر زاکر نائک کی مولانا فضل رحمان کی گھر پر سربراہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات ڈاکٹر زاکر نائک نے مولانا فضل رحمان کی اقددہ میں نماز مغرب ادا کی ڈاکٹر زاکر نائک آج کراچی پہنچیں گے سٹینڈرز اینڈ پورز نے اسرائیل کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی اسرائیل کی ریٹنگ اے پلس سے اے کر دی گئی جی ڈی پی سفر رہنے کا امکان ایران نے اسرائیل پر حملے میں ممکنہ طور پر شہاب 3 میزائل استعمال کیے سوشل میڈیا ویڈیوز کا جائزہ لینے کی بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت کم انگ پیان ہے کہ حملے میں فتح ہائپر سونک میزائل استعمال کیا گیا ہو فتح میزائل ایران کا نیا بیلسٹک میزائل ہے فتح کو استعمال کیا گیا تو اسرائیل کو اس کی صلاحیت کا پتا چل جاتا ہے یہ بھی امکان ہے کہ فتح میزائل استعمال کیا گیا ہو مگر وہ ناکام رہا ہو امریکی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کامیلا ہیرس نے کہا کہ ایران مشک بستہ میں عدم استقام پیدا کرنے والی قوت ہے اسرائیل کی سلامتی کے لیے وابستگی غیر متزلزل ہے ایران اور اس کے حمایت یافتہ دہشتگردوں کے خلاف امریکہ ہر ضروری اقدام کرے گا امریکی افواج اور مفادات کے دفاع کے لیے جو بھی اقدام ضروری ہوگا وہ کریں گے خلیز تاون کانسل کا غیر معمولی اجلاس آج دوہا میں طلب اجلاس میں خطے کی موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا جی سی سی کے وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے اسرائیل کی جاریت غزہ سے لبنان تک پہنچ گئی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ایرانی کانسل جنرل سے ملاقات میں گفتگو سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر اظہار تازیت کیا کہا لبنان پر اسرائیلی حملے فل فور رکنے چاہیے تمام اسلامی ممالک ایک ڈیول پر بیٹھے آج فلسطین اور لبنان ہے یا ایران کے خلاف محاذ آرائی کی کوشش ہے تو کل کسی کی بھی باری ہو سکتی ہے ایرانی کانسل جنرل نے کہا کہ پاکستان ترکیہ اور ایران مل کر اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ نیتن یاہو کو فلسطین اور لبنان میں جاری نسل کشی سے روکا جائے روان سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن آج رات شروع ہوگا پاکستان میں نظر نہیں آئے گا جنوبی اور شمالی امریکہ پیسیفک ایٹلانٹک اور انٹارٹکا میں دیکھا جا سکے گا سورج گرہن کا آغاز آج پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بچ کر تینٹالیس منٹ پر ہوگا رات دو بچ کر سنتالیس منٹ پر سورج گرہن ختم ہوگا مزاہ کی دنیا میں منفرد مقام کے حامل کہہ کہے بکھیڑنے کا بادشاہ لیجنڈ ادھکار امر شریف کی آج تیسری برزی ان کا مزاہ آج بھی لوگوں کی چہروں پر مسکراہت بکھیڑ دیتا ہے آرٹس کونسل آف پاکستان جنگ اور جیو کے اشتراک سے کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری فیسٹیول میں پاکستانی تھیٹر تعلیم بالغان پیش کیا گیا ورلڈ کلچر فیسٹیول میں تین روز کی توسیح کر دی گئی آرٹس کونسل کراچی کے صدر احمد شاہ کا کہنا ہے کہ ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا اختتام تیس اکتوبر کو ہونا تھا اب فیسٹیول دو نومبر تک جاری رہے گا سیر کے لیے پاکستان آنے والے امریکی شہری اسماعیل کو بھی شریک حیات دل کا رشتہ ایپ پر مل گئی اسماعیل نے پاکستان آکر دل کا رشتہ ایپ ڈاؤنڈوڈ کی تو ہانیا سے ان کا میچ مل گیا اور دونوں نے شادی کا فیصلہ بھی کر لیا جلد ہی گھر والوں کی رضا مندی سے شادی بھی تیپا گئی ہے اور پاکستان فلم انڈسٹری کے چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کی آج شیاسی مثال گیرا وحید مراد نے لباس، ہیئر سٹائل اور منفرد انداز سے اداکاری سے خوب شہرت پائی موسیقی